بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و اسباک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے لا خود دودو سلام سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آلی اتحار اللہ سامنے محترم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کرامت با سیدری حاضر قدمت ہے آج کی ویڈیو مولانا مکی جو الحجازی کے نام سے مشہور ہیں اکثر سوالوں کے جوابات دیتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ مولا علی علیہ السلام کو مولا کہنا جائز ہے یا نہیں پہلے اس کی ذرا گفتگو سنیں پھر میں اس کا ریپلائے کرتا ہوں کہتے ہیں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے یہ ان کا حق ہے ان کی کسی بات کا مہتردیب تو نہیں کہتے ہیں لیکن کبھی اگر ان سے ایسے مولا کہنا جو ہے تو فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں مولا کا معنی رب بھی ہے ناصر بھی ہے معاون بھی ہے دوست بھی ہے مولا کا معنی غلام بھی ہے مولا کا معنی غلام بھی ہے یعنی قوم کا غلام اور خاتم جو بھی مولا ہوتا لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا مشکل گشہ حاجت لوگ وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں کہ حضرت علی مولا ہے مشکل گشہ ہے نعوذ باللہ خدا ہے اور خدا حلی علی حضرت علی میں حلول کر گیا ہے اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط میں جی سامین مہترم تو آپ نے اس شخص کی گفتگو کو سنا اسے کہتے ہیں کہ حسد علیہ السلام کا رگ رکھ سے بولنا یعنی مولا علیہ السلام سے اتنا حسد تھا کہ اس صاحب نے لفظ مولا کی مانویت کا مکمل ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا اور آخر میں جیسے کہ آپ نے سنا اس نے یہ کہا کہ مولا کے معنی غلام بھی ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا عقل کی یتیمی ہوگی اور صحیح تو یہ ہے کہ علیہ السلام کی دشونی میں سب سے پہلے انسان عقل کا یتیم ہوتا ہے اگر مولا کے معنی غلام ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ غدیر کے میدان میں جو ہر مسلمان آن عالم کے علم میں ہے کہ من کنت مولاہ فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا تو اگر نعوذ باللہ من جالک مولا کے معنی غلام ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمہارا کیا فتوہ ہوگا اور پھر چلے یہاں تک میں کہتا ہوں مان لیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا غلام ہوں جنابی ریلہ السلام نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں میں کہتا ہوں یہاں تک بھی مان لیا اللہ نے متعدد بار قرآن مجید میں اپنے آپ کو مولا کہا ہے آپ ہے کسی میں جورت کسی مفتی میں کسی قاضی میں کسی مجدد میں کسی علامہ میں کسی فہامہ میں ہے یہ جورت کہ نعوذ باللہ من ظالک ذات واجب کے لیے اللہ کل شاہن قدیر کے لیے انہی الفاظوں کے معنی نعوذ باللہ من ظالک مولا کے معنی غلام کرے صاحب یہ آپ کا حسن کشمہ ساز ہے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے نہ صرف جناب علی علیہ السلام کا مقام بلند کیا بلکہ ایسے چھپے ہوئے لوگ جن کے دلوں میں حسد علی بن عبی طالب علیہ السلام کی آگ بھڑک رہی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض بھی ان کی رگوں میں انڈل رہا ہے اور مولا کے جتنے بھی مانے کرو یہ سوچ کے کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو خود مولا کا ہے من کنت مولا ہو فہاز علی یون مولا جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اور یہ حدیث اتنی حوالوں سے ثابت ہے بلکہ یہ چند حوالے جامع ترمزی کی حدیث نمبر تین ہزار سات سو تیرہ میں سنہ نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے زیاد بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر مستدر حاکم میں جس کے جل نمبر چار میں یہ حدیث نمبر انیس ہزار تین سو اکیس ہے صحیح مسلم میں اور دیگر بہت سی کتبہ جن میں یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے اور اگر دیکھا جائے تو قرآن نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا قرار دیا سورہ نساء میں اللہ نے شرف ہم آیا کہ کیا میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر تمہارے نفوس سے اولا نہیں ہے اولا بمانے مولا کیا میرا نبی ان مومنوں کے نفوس پر اولا نہیں ہے اور پھر ایک آیت کے آپ جو مانے لیتے ہیں اس میں یہ لفظوں سے کھیلتے ہیں نوجوان نسل کے لیے یہ کہہ کر کہ سورہ تحریم میں اللہ نے شرف ہوا ان اللہ مولا جبریل و سحل المومنین کہ تحقیق اللہ کا مولا کون ہے جبریل ہے سحل المومنین ہے اور یہاں مولا سے مراد جو ہے وہ محبت کرنے والا چلے اگر آپ یہ لیتے ہیں مانے تو پھر اس طرف آ جائیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرمارے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یعنی جس سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہی علی سے کرتا ہے یا جو علی سے کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر جو علی کا بغض رکھتا ہے اس آپ کے مانے کے مطابق تو پھر وہ نبی کا بغض رکھتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بغض رکھتا ہے اگر اس غدیرِ خوم کی حدیث پر مکمل غور کیا جائے تو یہ حدیث صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یا اللہ جو علی سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت رکھ اور جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی کر یعنی ایک حدیث کے ایک حصے میں محبتِ علی محفوظ ہے اور دوستانِ غلامانِ علیہ السلام کے لیے نبی کی دعا ہے اور حدیث کا دوسرا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنِ علی کا انجام بتایا نبی کا فصی و بلی خطبہِ غدیر موجود ہے جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں کیا میں تمہارے نفوس پہ عالی اولا نہیں ہوں تو صحابہ اکرام نے کہا کالو گلا بے شک کیوں نہیں آپ ہمارے نفوس سے ہماری جانوں سے عالی ہیں میرے نبی نے فرمایا کیا میں نے کائنات کے سارے حلال اور حرام کے درمیان جو حد فاصل تھی وہ تم تک پہنچا نہ دی کہا کالو گلا بے شک اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم گواہ ہو کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر پانی تک نہیں پیتا کھا بے شک آپ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتے تو کہا جب سارے اللہ کے حکم سے کام کرتا ہوں وہی کے بغیر میں پولتا نہیں ہوں تو پھر مال لو من کنت مولا ہو فہاز حلی مولا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکہ مانتے ہیں اپنا سردار مانتے ہیں اپنا حاکم مانتے ہیں اور آپ نے جہاں مولا کے بائیس مانے کی ان میں یہ بھی مانے کیا کہ مولا کا مہنے حاکم مولا کا مہنے حاکم مولا کا مہنے ولی صاحب اختیار مولا کا مہنے حاکم تو کیا آپ حاکمیت رسول اللہ کے قائل نہیں ہے کیا آپ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست سمجھتے ہیں کیا آپ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست سمجھتے ہیں قرآن تو یہاں تک کہا خبردار میرے نبی کے آگے نہ کھڑے ہوں یہاں تک کہا جب میرے نبی کوئی بات کرے تو کان میں بات کرنے سے پہلے خیرات کر لینا اتنا پروٹیکول ہے اتنا اتنام ہے میرے آقا کا تو نبی ہمارے دوست کیسے ہو گئے اپنا مقام سمجھو نطفے سے پیدے ہونے والوں کا اللہ کے نور سے دوستی کا کیا تعلق ہے وہ آقا ہے ہم غلام ہیں وہ حاکم ہیں ہم معکوم ہیں وہ حادی ہے ہم ہدایت لینے والے ہیں وہ مشکل کو شاہ ہے ہم ہماری مشکل حل کرنے والا ہے ہم صاحبِ قرآن نہیں ہیں ہم اہلِ قرآن ہیں میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبِ کلام ہے تو ہم اپنے نبی جیسے کیسے ہو گئے کوئی امت اپنے نبی جیسی نہیں ہو سکتی تو جب کوئی امت اپنے نبی جیسی نہیں ہو سکتی تو ہم سید والنبیاء جیسے کیسے ہو گئے تو جب ہم سید والنبیاء جیسے نہیں ہیں تو نبی ہمارے دوست کیسے ہو گئے نبی ہمارا حاکم ہے نبی ہمارے مرشد ہیں نبی ہمارے حادی ہیں نبی رحمت للعالمین ہے نبی سروے کائنات ہے فخرِ موجودات ہے کونہیں کعبہ ہیں زہرہ کے بابا ہیں پیکر اسلِ جمال ہیں مجموعہ غیرت و کمال ہیں والی سبر استقلال ہیں عرب کے سلطان ہیں وحی کے ترجمان ہیں ریبر شریعت ہیں پیغامِ غریت ہیں داناِ سبل ہیں مولاِ کل ہیں علمِ اول ہیں عشقِ اول ہیں خل کے اول ہیں خل کے اول ہیں سید الانبیاء ہیں سیدہ کے پاک بابا ہیں خاصلین کے نانا ہیں علی بادشاہ کے مولا ہیں اولیاء اوسیاء صحابہ اکرام کے آقا ہیں دوست کیسے ہو گئے ہمارے ایک علی علیہ السلام کے حسد میں آپ نے ایک حدیث کو اس انداز سے طور مرود کر پیش کیا کہ آپ نے یہی نہ سوچا کہ آپ محبتِ رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں لہٰذا آپ چن معنوں میں رسول کو مانتے ہیں انہی معنوں میں آپ کو علیہ السلام کی عظمت و حرمت کو ماننا پڑے گا کیونکہ نبی نے خود فرما ہے جس کا میں مولا اس سے اس کہا رہی مولا تو پھر آپ کو کیا حسد ہے جسے نبی نے مولا کہہ دیا اسے اگر تم جیسے مولا نہ بھی مانے تو اس کی مولایت میں کوئی فرق نہیں آتا البتہ تمہارے اندر کا بغس کھل کے ضرور باہر آتی و السلام تو فریا تو فریا کو ملنے پڑے یہ ہے こと دیکھنے پڑے کڑے ہم تک ہوں